یا عبیب اللہ بھولا لو یا رسول اللہ بھولا لو یا عبیب اللہ بھولا لو پھر مجھے ایسا بھول مدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں بھولا لو یا رسول اللہ بھولا لو یا عبیب اللہ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ بھی ہمار اللہ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ بھی ہمار اللہ مدینے میں پھر رسول اللہ بھولا لو یا عبیب اللہ بھولا لو یا عبیب اللہ بھولا لو یا عبیب اللہ مدینے میں عطا کر دو عطا کر دو وکیے پاک میں مذبن کی بن جائے میری دربت سہے کاؤ سر مدینے میں مدینہ بھولا لو یا عبیب اللہ بھولا لو یا عبیب اللہ مدینے میں اسلام علیکم سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے بہت پیاری ناتفات سمات کی سرکار شیخ اسلام فرماتے ہیں شہر نبی تیری کلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے کھل دے بھی ہے مشتا کے زیارت روزہ ہی کچھ ایسا ہے دل کو سکون دے آنکھ کو ٹھنڈک جلوہ ہی کچھ ایسا ہے فرش زمین پر عرش بری ہو لگتا ہی کچھ ایسا ہے الحمدللہ اب میں جناب افصال بھائی سے بزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائے اور ناتِ نبی بھولا موسیقی 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 بھولا جن کے خون میں خون مصطفیٰ کی خشکو ہے وہ ستم کے بدلے بھی بددعا نہیں کٹے اور کہا ہے کہ چال چلنے میں مہارت ہے یہاں لوگوں کو چال چلنے میں مہارت ہے یہاں لوگوں کو ہم بھی بچ کے نکلنے کا انہار جانتے ہیں ہمیں بچ کے نکلنے کا انہار جانتے ہیں اور ہم سب کے لیے یہ ایک سندیس ہے ہمیں جو کام کرنا ہے حضور مہدیس سادہ مرمان نے فرمایا کہ زیرہ سمچینے عمل ہے اوجے فردو سے بری دیکھنا ہے دیکھ لے سید مگر کچھ کر کے دیکھ دیکھلے سید مگر کچھ کر کے دیکھ اور کہا ہے کہ خدا کے فجل سے وہ مہربا ہے مانگتے رہنا خدا کے خضل سے وہ مہربع ہیں مانگتے رہنا مہددس اعظم ہندوست آہے مانگتے رہنا مہددس اعظم ہندوست آہے مانگتے رہنا اور آج کے بات محمد مہددس آہ نے میں بتایا ہے کہ وہ مو مانگا بھی دے سکتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے وہ مو مانگا بھی دے سکتے ہیں مگر مسئلہ یہ ہے ہمارے ضرب بھی ان پر آیا ہے مانگتے رہنا ہمارے ضرب بھی ان پر آیا ہے مانگتے رہنا اور مقدر کے سکندر ہے یہاں کے مانگنے والے مقدر کے سکندر ہے یہاں کے مانگنے والے وسیلے کے لئے مدنیمیاں ہے مانگتے رہنا وسیلے کے لئے مدنیمیاں ہے مانگتے رہنا اسلام اب میں مولانا عبد المبین حسینی صاحب سے گزارش کروں گا کہ چند اشار ناتے پانا شہزاد حسینی صاحب علیہ السلام تشریف فرمائے آپ حضرات سعادت کرام کے چہرے نور کا دیدار فرمائے اور صحابہ دارہ حاصل کریں درود پاک پڑے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سہنِ گلشن سے تیرا رنگ چھوڑا لائے ہیں یا رسول اللہ سہنِ گلشن سے تیرا رنگ چھوڑا لائے ہیں ہم گلابوں میں تیرا عقص چھوڑا لائے ہیں اور وہ ہوں گے جنہیں ہو کشنا لبی کا شکوا وہ ہوں گے جنہیں ہو کشنا لبی کا شکوا ہم نے تو میخانے کا میخانہ اٹھا لائے ہیں حضرات آپ حضرات نہ تیرا سلیم پور صلی اللہ علیہ وسلم اس شیر کے ساتھ سمات درمائیں سوئی تسمت کو جگانا سوئی تسمت کو جگانا مصطفیٰ کا کام ہے مصطفیٰ کا کام ہے سوئی تسمت کو جگانا کی سوئی تسمت کو جگانا سوئی تسمت کو جگانا مصطفیٰ کا کام ہے گمبت خضرہ دکھانا مصطفیٰ کا کام ہے مصطفیٰ کا کام ہے آپ تیاری نماز آپ تیاری نماز اثر کی کر لیجئے اے علی سورج بلانا مصطفیٰ کا کام ہے مصطفیٰ کا کام ہے اے علی سورج پھرانا مصطفیٰ کا کام ہے مصطفیٰ کا کام ہے گمبت تیز رہا بکھانا مصطفیٰ کا کام ہے مصطفیٰ کا کام ہے اور اس گھرانے کا شیوہ کیا ہے وہ سماعت فرمائیں ان کی خدمات کیا ہے وہ سماعت فرمائیں گھر میں ہے فاقے پہ فاقہ مالک کونین ہے کی گھر میں ہے فاقے پہ فاقہ مالک کونین ہے اے خود نہیں خود نہیں کھا کر کھلانا مصطفیٰ کا کام ہے مصطفیٰ کا کام ہے خود نہیں کھا کر کھلانا مصطفیٰ کا کام ہے مصطفیٰ کا کام ہے گمبت تیز رہا دکھانا مصطفیٰ کا کام ہے اور اس شہر بھی سماعت فرمائیں ساری دنیا سو رہی ہے 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 خواب غفلت میں حسین ساری دنیا سو رہی ہے خواب غفلت میں حسین رات بھر آسو بہانا مصطفی کا کام ہے گمبت کدرہ دکھانا مصطفی کا کام ہے مصطفی کا کام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفی سے دل کو بہلایا نہیں کرتے اور یہ دربار مصطفی ہے جہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے حاک خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے اور محمد مصطفی کے باق کے سب پھول ایسے ہیں جو بین پانی کے تر رہتے ہیں مرشایا نہیں کرتے جو بین پانی کے تر رہتے ہیں مرشایا نہیں کرتے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ ہم اپنے نصیب پر جتنا ناز کریں اُتنا کا کم الحمدللہ ہم اپنے ماتھے کی آنکھوں سے پردوِ مہتیسِ آزمِ ہنج مرشیمِ مہتیسِ آزمِ ان کا دیدار کرنا الحمدللہ یاد رکھیں یہ جو ہمارے ساداتِ کرام ہیں علماء ہیں ان کا دیدار ہمارے لئے بہت بڑی نعمت ہے ایک جگہ پارش نہیں ہو رہی تھی قہد کا معاملہ تھا لوگ دعائیں کر رہے تھے نمازِ استسقہ عدا کر کے دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ بارہ نے رحمت نازل فرمائے بہت سارے لوگ جمع ہیں دعا کر رہے ہیں پارش نہیں ہوئی ایک بندے کا وہاں سے گزر ہوا اور جب اس نے لوگوں کی بھیڑ دیکھی لوگوں کا حجوم دیکھا قریب آ کر کے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے لوگ کیوں جمع ہیں کہا اس علاقے کے اندر تحت سالی ہے بارہ نے رحمت نہیں پرس رہا ہے اور سب نمازِ استسقہ پڑھ کر کے دعا میں مشکول ہے دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کی دعا کو قبول فرما لے اور بارہ نے رحمت نازل فرما دے اس بندے نے کہا میں بھی شریک ہو جاؤں دعا کے لیے تو سب نے کہا ہاں ہاں شریک ہو جائیے اب اس بندے نے دعا کیلئے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر کے اس نے ارس کیا بولا میری آنکھوں میں جو امانت ہے اس امانت کے وسینے سے میں تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں ماما بارہ نے رحمت کو نازل فرما ابھی کہتے ہیں کہ اس نے ان الفاظ کو ادا کیا اور چہرے پر ہاتھ بھی نہیں پھیرے ہیں بادل آ گئے اور پارش شروع ہو گئی بارہ نے رحمت برسنا شروع ہو گئے جب پارش ہونے لگی اور اس کی دعا قبول ہوئی تو لوگوں نے اس سے پوچھا تو انہیں اسے دعا میں کیا مانگا کہ فوراں تیری دعا قبول ہو گئی اس نے کہا میں کوئی بہت بڑا تو نہیں لیکن میں نے رب کی بارگاہ میں بس یہ دعا کی کہ مولا میری آنکھ میں جو امانت ہے اس امانت کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں بارہ نے رحمت کا سوال کرتا ہوں مولا اس کے صدقے میں پارش نازل فرما بس میں نے اس الفاظ کو کہا اور مولا نے قرن فرمایا اور پارش برسنا شروع ہوئی اب لوگوں نے پوچھا بتا تیری آنکھوں میں وہ امانت کیا ہے اس نے کہا میں نے اپنی نانکھوں سے ایک بار حضرت بائزی گستانی کا دیدار کیا ہے اور اسی دیدار تو میں نے اپنی ماتھے کی آنکھوں کے اندر امانت کا سرمہ بنا کر کے لگا لیا ہے اور جب بھی تو امانتا ہوں اللہ فوراں قبول فرماتا ہے یہ جو سادا کے کرام ہیں وارسینِ عرومِ نبویہ ہیں اور یہ شہزادِ روسِ آزم ہیں ان کی زیارت ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے وہ ان کی زیارت کریں اور پھر دیکھیں کہ الحمدللہ نام کے لوگ تو بہت ہیں لیکن کام کے لوگ کہہ دیں سبحان اللہ وہ سرکار مہتنی سے آزم فرماتے ہیں مدینے سے اس لیے جا رہا ہوں سید کہ مدینے والے کا ہی کچھ کام کرنا ہے بس وہی کام آپ کے شہزاد اگان پھولی دنیا میں کرتے رہے جہاں جاتے ہیں وہاں علم و عمل کی دعوت بھی دیتے ہیں اور ان کے قدموں کی برکتوں سے الحمدللہ جہاں مالدار فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ان کو خیرات کرنے کا موقع ملتا ہے وہاں غریب بھی فائدہ اٹھاتے ہیں جہاں جہاں محسین آزم مشن کی پرانچس قائم ہے الحمدللہ بس زیادہ معلومات تو نہیں رکھتا لیکن اس جگہ کی بات کرتا ہوں اس سلخیز کی علاقے میں محسین آزم مشن قائم ہے اور اسی کے تحر اشرفی ٹیچن سریلس چل رہی ہے برحمدللہ آج قریب قریب ستائیس مہینے ہو گئے ستائیس مہینے سے نائٹی ٹو سے زیادہ لوگوں تک کھانا پہنچ رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کھانا کھلانا بہت بڑی بات ہے کھانا کھلانا تو بڑی بات ہے سرکارِ عالم کی ایک حدیثِ پاک کا خلاصہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں عائشہ پانی سے آگ سے اور نمک سے مدد کیا کرو پانی سے آگ سے اور نمک سے مدد کیا کرو حضرت عمل ممین عائشہ سے دکاز کرتی یا رسول اللہ پانی تو سمجھ میں آگیا آگ اور نمک سرکارِ عالم فرماتے ہیں کہ ہمیرہ سرکار پیار سے فرماتے ہیں حضرت عائشہ سے ہمیرہ اگر کسی نے کسی کو کھانا بنانے کے لیے آگ دی کہ جس کی وجہ سے کھانا بنا تو یہ بھی اللہ کرام حیرات کرنے کا اور یہاں تک اگر کسی نے پورا کھانا نہیں دیا صرف نمک جو کھانے میں لصد کو بڑھاتا ہے کھانے کو لذیذ بناتا ہے کہ ساری چیز ہو بہترین سے بہتری بیرائیٹیز ہو کھانے کی لیکن اگر ان میں نمک نہ ہو تو اس کا کوئی مطلب نہیں تو اگر کوئی نمک بھی اپنے پروسی کو یا کسی کو مدد کے طور پر دیتا ہے تو وہ بھی کھانا صدقہ کرنے کے برابر کھانا کھلانا سرکار سے پوچھا گیا نا ایوہ اسلام ان خیرون سرکار یہ اسلام میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے سرکار دعال و مصطفی جان رحمت فرماتے تُتُعِ مُتَام کھانا کھلانا کھانا کھلانا الحمدللہ ہم امت محمد یہا ہے ہے نا اللہ کا بے پرائنس ہم اس امت میں ہیں کہ جس امت میں پیدا ہونی کی دعائیں انبیاء اکرام فرمایا کر دیتے ہیں میں صرف ایک حدیث پاک پیش کر کے اپنی بات کو ختم کر کے الحمدللہ سرکار کی بارگاہ میں مائک پیش کر دوں گا پڑی تقیل حدیثیں جس کو میں اپنے الفاظ کے جانے میں پیش کرتا ہوں کہ جب توریت مکمل نازل ہو چکی اور توریت کو اللہ نے اکبار کی نازل فرمائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توریت کو پڑھا اور توریت کو پڑھنے کے بعد حضرت موسیٰ رب کی بارگاہ میں از کرتے ہیں مولا میں نے توریت میں ایک امت کا ذکر پڑھا میں نے توریت میں ایک امت کا ذکر پڑھا کہ جو امت تمام امتوں کی سردار ہے تمام امتوں سے افضل ہے مولا وہ امت میری امت بنا دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں موسیٰ وہ میرے محبوب کی امت ہے پھر موسیٰ علیہ السلام ہم کرتے ہیں مولا وہ بہترین امت اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتی ہے اور بڑائیوں سے روٹی ہے مولا وہ بھلائیوں کا حکم دینے والی اور بڑائیوں سے روٹنے والی امت میری امت بنا دے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں موسیٰ وہ میرے محبوب کی امت ہے دل کا امت و حمد کی الفاظ آئے حدیث پاک میں دل کا امت و حمد وہ میرے محبوب کی امت ہے پھر حضرت موسیٰ آس کرتے ہیں مولا میرے توریت میں ایک امت کا ذکر پڑھا جو نیکی کی نیت کرے گی جو نیکی کی نیت کرے گی تبھی سواب ملے گا نیکی کرنے جتنا ہی سواب نیکی کی نیت پر بھی ملے گا اور اگر وہ نیکی کرے گا تبھی سواب ملے گا اور اگر نیکی نہیں کرے گا تبھی سواب ملے گا نیکی کی نیت نیت المؤمنی خیر من عمری کہ نیکی کی نیت کرنی تو اب اس کا سواب اس کو ملے گا مولا وہ کمت میری امت بنا دے اللہ نے فرمایا نہیں موسیٰ بن محبوب کی امت ہے پھر عرض کرتے ہیں بارے رہا میں نے پہلے ایک امت کا ذکر پڑھا جو ایک نیکی کرے گی سواب دس گناہ سے لے کا سات سو گناہ یا اس سے بھی زیادہ عدا فرمائے گا مولا و امت میری امت بنا دے اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ و عمر محبوب کی امت ہے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا میں نے ایک امت کا ذکر پڑھا جو امتوں میں سب سے آخر میں آئے گی اور جنت میں سب سے پہلے جھائے گی مولا و امت میری امت بنا دے اللہ تعالیٰ نے فرمایے نہیں موسیٰ و عمر محبوب کی امت ہے اور پھر عزت موسیٰ اس کا طبعہ الہاں میں نے طوری میں ایک امت کا ذکر پڑھا کہ وہ جو دعا کرے گی مولا توں کی دعا کو قبول فرمائے گا اور جو اس امت کے وسینے سے دعا مانگے گا اللہ توں کی دعا کو بھی قبول فرمائے گا مولا و امت میری امت بنا دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں موسیٰ میرے محبوب کی امت ہے اس طرح بیشمار فضائل طبیل حدیثیں جو چنداتیں مجھے یاد تھی میں نے آپ کے ساتھ پوچھا آخر میں حضرت موسیٰ ارز کرتے ہیں مولا جب وہ امت میری امت نہیں بنا سکتا تو مجھے اس امت میں پیدا فرما دیں مجھے اس امت میں پیدا فرما دیں الحمدلہ ہم امت محبوب جتنی بڑی فضیلت ہو جتنا اونچا مقام ہوتا ہے ذمہ داریاں بھی اتنی ہوتی ہیں ذمہ داریاں بھی بولے ہاں اتنی ہوتی ہیں اور الحمدلہ حضرت اور بھی بے شمار ہماری اقابر علماء دینی خدمات کر رہے ہیں تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ ساتھ میں ساتھ رہ کر کے خدمت کریں دین کی خدمت کریں پیغام نبی کو عام کریں امن و محبت کی چھاؤں میں مل کر دین کا کام کریں محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ اس لئے کہ ہمارا دین دین امن ہے ہمارے ربی کا پیغام پیغام محبت ہے محبت کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا محبت بہت بڑی شئے ہے محبت کے ذریعے بڑی بڑی چیزوں کو فتح کیا جاتا ہے تو ایک شاعر نے کہا تھا کہ محبت سے فتح کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو محبت سے فتح کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو ہم وہ سکندر ہیں جو لشکر نہیں رکھتے ہم وہ سکندر ہیں جو لشکر نہیں رکھتے اور سرکار کی محبت اللہ حبت جس کے دل میں سرکار کی محبت آگئی اس کا بیڑا پار نبی کے صدقے میں آل نبی کا اصحاب نبی کا پیار آگیا اس کا بیڑا پار میرے امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناو ہے اترہ درسول اللہ کی بیرات تو مرسل عظم وشن کی براجیز جہاں جہاں قائم ہیں اور بے شمار جگہ دینی خدمات انجام دے رہی ہے دین کے ساتھ قوم کی خدمت اس لیے کہ فضائل کھانا کھلانے کے بتانا الگ بات ہے اچھی باتیں بتانے چاہیے کہ کھانا کھلانے کی بڑی فضیلت ہے کسی کی مدد کرنے کی بڑی فضیلت ہے سرکار تعالیم فرماتے ہیں کہ بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا اللہ تعالیم اس کی مدد میں لگا رہتا کہ فضیلت بتا دینا اپنی جگہ ہے کھانا کھلانے کا کھانا کھلانے کی فضیلت بتانا اپنی جگہ ہے پانی پلانے کی کو روزی دھندے لگا دینا اس کی فضیلت بتانا اپنی جگہ ہے فضیلتیں بتانے والے تو بہت ہیں کہہ تو سبحان اللہ لیکن کام کے لو جو فضیلت بھی بتاتے ہیں اور بزاتے خود کام بھی کرتے ہیں والحمدلہ محسن عاظم مشن وہ کام کر رہی ہے کہ جہاں بھوکوں کو ضرورتیں کھانا پہنچ رہا ہے جہاں وہ روزگار ہیں ہمیں روزگار کے ازباب ہوئی ہو رہے ہیں اور یہاں تک جو مسلمان مظلومیت کے طور پر فسے ہوئے ہیں وہاں محسن عاظم مشن کی ایک سرویس یہ بھی ہے کہ جہاں ایڈوکیٹ کے ذریعے ان مسلمانوں کے لیے بہتری انتظام کیا جاتا ہے وہ ایڈوکیٹس ان کا کام کرتے ہیں ان کے معاملات کو آسان کرتے ہیں اور ایک سرویس وہ یہ کہتے ہیں بیمار کی عیادت کرنے کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں سب نے سنی ہوگی کہ بیمار کی عیادت کرنا اس کی دیمارداری کرنا یہ بہت بڑی فضیلت کا کام ہے جبکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ حدیث پاک کے اوپر اگر کوئی بندہ عمل کرے عمل کرے صرف مزاج پرسی کرے تو آدے سے زیادہ طبیعت اسی طرح اچھی ہوتی ہے دوائی جتنا اثر نہیں کرتی اتنا ہمارا جا کر السلام علیکم ورحمد اللہ کہنا کمال کرتا ہے اس لیے کہ ہماری ابتدایی سلام سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پھر کہتے ہیں آپ کی مزاج کیسے ہیں طبیعت کیسے ہیں وہ بندہ کہتا ہے الحمدللہ اور بندے کو یہی کہنا چاہیے حضرت ایمان خزالی مقاشق تلقلوق شریف کے اندر لکھتے ہیں کہ سرکار نے تو عالم راستے سے گزر رہے تھے ایک بندے سے کہا کیسے ہو اس نے کہا سب ٹھیک ہے پھر سرکار نے فرمایا کیسے ہو اس نے کہا اچھا ہے سب ٹھیک ہے پھر تیسری مرتبہ سرکار نے فرمایا کیسے ہو اس نے کہا الحمدللہ سرکار فرماتے میں یہی سننا چاہتا اللہ کا شکر ادا کریں گے لہن شکر تم لازید انکو تم شکریہ نہ کرو میں اور اضافہ کر دوں گا بس یہاں رکھ کریں ایک بات پیش کر دوں اجازت کو لہن شکر تم لازید انکو اس نے ایک بات کیا یاد آیا حضرت مفتی حمد یارکہ نہیں علی رحمہ اپنی کتاب تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ بری اسرائیل کے اندر ایک بندہ تھا عابد و ظاہد تھا اس کی بھی نیکتی نہیں تھی وہ پہاڑ تھی غار میں اللہ کی عبادت میں مشغول تھے اللہ نے فرشتے کو بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ اور جا کر کے اس عابد و ظاہد بنگے سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لینے نعمت رکھی ہے اگر تم جوانی میں سب نعمتیں رہ لوگیں تو بڑھاپے میں کچھ نہیں ملے گا اور اگر بڑھاپے میں لوگیں تو جوانی میں کچھ نہیں ملے گا توجہ ہے آپ کی اگر آپ نے جوانی میں نعمت لینی تو بڑھاپے میں کچھ نہیں ملے گا اور بڑھاپے میں لینی تو جوانی میں کچھ نہیں ملے گا تو اس نے فرشتے سے کہا میں اپنی بیوی سے مشورہ کرو اپنی بیوی سے مشورہ کیا اب الحمدللہ جو نیک بیویاں ہوتی ہیں اور جن پر اللہ کا قرم ہوتا ہے ان کے مشورے بھی اچھے ہوتے ہیں تو نیک خاتون کی عابدہ ظاہدہ تھی اس نے اپنے شہر سے کہا ساری نعمتیں جوانی میں لے لو ساری نعمتیں جوانی میں لے لو تو کہا ابھی ہم جوان ہیں بھوک برداشت کر سکتے ہیں بیاس برداشت کر سکتے ہیں چند دن کے بعد فاتح کر کے بھی چند دن کے بعد کھانا کھا کے بھی عبادت میں مشورہ ہو سکتے ہیں لیکن بڑھاپے میں اگر ہمارے پاس ساری چیزیں نہیں ہوں گے تم کیا کریں گے کہا لے تو لوگ پھر میں بتاتی ہوں کرنا کیا ہے اب اس نے باکمان نے اپنی بیوی تو فرشتے سے کہا کہ اللہ نے جو فرمایا کہ اگر جوانی میں نعمت لے گا تو بڑھاپے میں کچھ نہیں بڑھاپے میں چاہیے تو جوانی میں کچھ نہیں ہمیں تو سب جوانی ہی میں چاہیے جتنا روکیا پیسہ کھانا پینا جتنی نعمتیں سب ابھی چاہیے ابھی چاہیے فرشتے سے کہہ دیا فرشتے نے رب تک پیغام پہ جائے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کے نصیب میں جتنا رسک کھانا پانی سب کچھ تھا وہ سب اسی وقت نازل کر دیا گیا اور غار کے باہر ساری نعمتیں رکھ دی گئی اب جب ساری نعمتیں جمع ہیں اس نے اپنی بیوی سے کہا زاہید نے آپ اتنے کہ اب میں کیا کروں بتا تو اس نے کہا ایک کام کرو جاؤ بستی میں جاؤ اور غریبوں کو لے کر گیا جاؤ بستی میں جاؤ اور غریبوں کو لے کر گیا اب وہ بندہ گیا غریبوں کو لے کر گیا کر آیا اب جب لے آیا اب کیا کروں اس کی بیوی نے کہا ان سے کہہ دو کہ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کی راہ میں میں نے خیرات کی جس کو جو ضرورت ہے لے جاؤ جس کو کھائیں کی ضرورت ہے کھانا 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 پیسے کی ضرورت ہے پیسہ لے لو جس چیز کی ضرورت ہے لے جاؤ اب سب اللہ کی راہ اس نے صدقہ کر دیا شکریہ ادا کرنا ایک الحمدلہ کہنا بھی ہے اس کو کہتے ہیں شکر لسانی زبان سے شکر ادا کرنا اور ایک شکر ادا کرنے کا یہ دریقہ بھی ہے اگر کوئی اس طریقے سے شکریہ ادا کرے تو اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے ادھر جوانی میں نعمتیں لے کر سب لکا دیا اللہ نے فرشتے کو بھیجا اور یہ پیغام دے کر بھیجا جاؤ جا کر میرے بندے سے کہہ دو تو نے جو عمل کیا ہے تو نے اور تیری بیلی نے اللہ اس عمل سے اتنا خوش ہوا کہ جوانی میں بھی نعمت دے گا بڑھا میں بھی دے گا اللہ نے جو جو طریقے سے آپ کو نوازہ ہے صاحبِ استعداد ہیں صاحبِ سربت ہیں جس طریقے سے اللہ نے آپ کو نوازہ ہے آپ موسینِ آزم مشن کا ساتھ دیجئے یہ حقیقت میں شکر ادا کرنا اس طریقے سے آپ صاحب دیجئے بس میں ایک بات بتا دوں حضرت امام غزالی کے حوالے سے کہ الحمدللہ کہنے پر بڑا سواب ہے بندہ بیمار ہے اللہ فرماتا ہے فرشتوں سے جاؤ فرشتوں جا کر دیکھو میرا بندہ کیا کہتا ہے میرے بارے میں حضرت امام غزالی فرماتے ہیں فرشتے آتے ہیں اور جب اس بندے کو دیکھتے ہیں مومن بندے کو جو بیمار ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لوگ اس سے آگے پوچھ رہے کیا حال ہے کیا حال ہے کس طرح کا معاملہ ہے وہ کہتا ہے الحمدللہ کہہ دو سبحان اللہ کیا کہتا ہے اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے فرشتے سنتے ہیں رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں عرض کرتے ہیں مولا وہ تو تیری کی وریائی کو بیان کر رہا ہے تیری حمد کر رہا ہے تیری تعریف کر رہا ہے تیرا شکر ادا کر رہا ہے اس بیماری میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ اگر میں نے اس کو اس بیماری سے شفا دی تو پہلے سے اچھا گوشت پہلے سے اچھا خون عطا کروں گا پہلے سے زیادہ قوت عطا کروں گا اور اگر اس بیماری میں اس نے انتقال کر لیا میں نے اس کو موت دے دی تو پھر اسے گلا حسابوں کتاب جنگت میں داخل آتا تھا موتوں کی شان بڑی نیرالی ہے تو ہم سب الحمدللہ الحمدللہ سوما الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس محبت ہی محبت ہے نبی سے محبت اصحاب نبی سے محبت آل نبی سے محبت اولیاء مصطفی قریم سے محبت مصطفی کے پیاروں سے محبت اور مصطفی کے امت سے محبت میں بس اتنا ارز کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں کہ الحمدللہ ہم سب کو مل کر کے دین و سنیت کا کام کرنا ہے الحمدللہ محسن اعظم مشن کے ساتھ مل کر کے ہم کو کام کرنا ہے غریبوں تک کھانا بھی پہنچانا ہے یتیموں کا سہارا بھی بننا ہے اور الحمدللہ یہ محسن اعظم مشن جو ہمارے سلخیز کے اندر ہے الحمدللہ حمزان شریف کے اندر بھی چھین سو سے زیادہ کٹ غریبوں تک پہنچائی جاتی ہے سم الحمدللہ اور کھانا بھی روزانہ نائنٹی ٹو سے زیادہ لوگوں تک پہنچائی جاتا ہے اور بھی بہت ساری خدمات ہیں بہت سارے کام ہیں الحمدللہ یہ سارے کام آپ کے تعاون سے ہوتے ہیں کس کے تعاون سے ہوتے ہیں بلے آپ الحمدللہ سب مل کر کے تعاون کرتے ہیں اور سب آپ کے تعاون سے ہوتے ہیں تو الحمدللہ آپ تمام عزرات سے میری گزارش ہے کہ آپ تمام عزرات زیادہ سے زیادہ تعاون کریں ساتھ مل کر کے کام کریں یاد رکھیں یہ چل دن کی زندگی ہے ٹینک بیلس کر لینا بہت بڑی بات نہیں ہے آنا بڑی بات نہیں ہمارے علماء تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر تم صدقہ دو تو اپنی اولاد کے ہاتھ سے دلوایا گی اولاد کی تربیت میں ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اگر تم کو صدقہ دینے کا ارادہ ہو تو اپنی اولاد کے ہاتھ سے دلوا تاکہ تمہاری اولاد بھی سخی بنے کہ اگر تم انتقال کر جاؤ گے اور اولاد کی اچھی تربیت کر کے جاؤ گے تو اولاد نیکی کرے گی سواب تم کو قبر میں ملتا رہے گا اور ابھی جو زندگی باقی جتنا عمل کرنا چاہو اپنی زندگی میں کرلو یہ امید نہ رکھو انتقال کے بعد یہ حسال سواب کرے گا کہ یہ ہوگا کہ وہ ہوگا نہیں جیتے ہی اپنی زندگی میں جتنا اچھا کام کرنا ہو کرلو ہم سفیر و باب میں ہیں کوئی تنکہ چہچہا بل بلے بڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا اطلس و کم خان کی وہ شاک پہیوں نازہ نہ ہو اس دنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے وہ لیکن حشر تک حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا جو پڑھے گا صاحب لولا کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ سب مٹ کر کے ہم سب کام کریں گے حضرت دعا کریں گے انشاءاللہ اور آل نبی کی زبان سے نکل ہوئی دعا آلہ حضرت نے دعا محمد میرے پیارے آپا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے حوالے سے کہا تھا اجابت کا صحیح انائت کا جوڑا دلہن بنی کی دعا ہے محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگائے اوروں کی دعا جاتی ہے بابی اجابت کو کھٹ کھٹاتی ہے دم قبول ہوتی ہے لیکن حضور کی جب دعا نکلتی ہے دعا تو بابی اجابت خود جھک جاتا ہے اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعا ہوا تو الحمدللہ حضور کے شہزادے دعا کریں گے ہمارا بیڑا یہاں بھی پار ہوگا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی پار ہوگا اب بلا تاخیر کہہ دے سبحان اللہ ہم جن کا اتظار کر رہے تھے دیدار کر رہے تھے اب میں پھولی کے حوالے مائک کرنے جا رہا ہوں آپ سب تمامی ادرات تیار ہیں کہ حضرت کا خطاب سننے بھی ہے تو آئیے حضرت کا برد آواز سے استقبال کریں نعرے تکبیر نعرے رسالت جانشین حضور محدث آزمِ ہند پرتبے حضور محدث آزمِ ہند جانشین حضور صوفیِ ہند الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا ہمارا یہ تستور اور رواج رہا ہے کہ ہم اپنے اکابر کی کل پوشی کیا کرتے ہیں تو پہلے کل پوشی کی محفل ہو جائے اس کے بعد انشاءاللہ حضرت کا خطاب ہوگا آئیے خطاب حضور فاضی و البتار شہد حسن اسکری حضور وزرہ دی کی کل پوشی ہمارے مشہد کے میمبر مفتی فیصل صاحب اور جناب سید اکتر صاحب کریں گے مفتی فیصل صاحب اور سید اکتر صاحب ناہی تکبیر ناہی حسانت ہمارے مہمان سید عارف بابو جو پیران پیر کی درگاہ جمالپور کے ست زیادہ نشین ہیں تو ان کی کوئی کوشی کرنے کے لیے میں عثمان بھائی ملمن سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور سید عارف بابو کی گلکوشی کروانے سید مہین بابو چشتی کی گلکوشی نہیں ہمارے عارف بھائی جولی عارف بھائی سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے سید مہین بابو کی گلکوشی کروانے استاذ اکرامی استاذ الحفظ سید مہین بابو کی گلکوشی ہمارے سید صاحب کریں گے سبحانگی استاذ اکرامی حضرت حافظ و کاری محمد زبیر صاحب جو شاہلی جی گاندلی کی درگاہ کے خطیب و امام ہے ان کی بلکوشی جناب پھلتا پائے کریں گے استاذ العلماء مولانا شاہ بودین صاحب مزباہی صاحب کی بلکوشی ہمارے توسیب استاذ العلماء مولانا شاہ بودین صاحب مزباہی صاحب کی بلکوشی ہمارے توسیب پھائی کریں گے استاذ العلماء حضرت مولانا شاہ بودین صاحب خطیب و امام محمد علی مسجد کی بلکوشی آپ اس سبحان ساکھ کریں گے اور ہمارے حضرت عزیز محمد سین اپال لوگوں کی بلکوشی ہمارے ارف بائی کریں گے سین آجی بلائن بائی بڑیا والا جو پریسیڈنٹ اور محسن آزم مشن ہے الحمدللہ ان کی بلکوشی ہمارے رفیق بائی کریں گے رفیق بائی صبری منیر بائی بہرہ سیکرٹری محسن آزم مشن آل انڈیا کی بلکوشی عمران بائی منڈلی کریں گے عبد المبین حسینی صاحب کی بلکوشی عمران بائی خلیفہ کریں گے اور حضرت سید مدنی باوا دریائی کی بلکوشی شاکیر بائی کریں گے ہمارے سید جیو سوگی اٹماد علی صاحب کی بلکوشی صوفی ہیں جنگو جانشین حضور امیل ملت فاضل بہت حضرت سید حسن فسکریمیان صاحب کی بلکوشی مجھر قید گی ہے موسیقی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 یہ کوئی جلسے کا موقع نہیں تھا اور اس لئے آپ کو کوئی مائٹ بھی نہیں کیا گیا مگر ہمارے سر کے جوہاں پورا موسین ایازم فیشن برانچ ہر وقت تاک میں لگی رہتی تھے رفیق بھائی اور ان کی ٹیم کوئی نہ کوئی موقع ملے کے ٹوگیتر ہونے کا سوال جی کوئی سفر کا آخری دن تھا اور رات میں کسی مجھے کو بہت آسان اس لئے انہوں نے دن ہی میں دعوت رکھی جس میں یہ ہوا کہ سادات کرام علمائی کرام کچھ دانشواران ہے پاوم بلد اور یہ مقلسین ہے پاوم بلد مشلوق تو آپس میں جمع ہوں گے بلیں ججولن کے تکتے ہونا ایک دعوت کے شمل میں ہوتے ہیں تو وہ بھی ٹائم ہوئی رہا ہے ایسی زمین میں انہوں نے کہا کہ ایسا بھی کیونکہ جو خدمت انجام لے رہی ماشاء اللہ محسین آدم مشن کی جوہاپورا برانچ وہ قابل تاریخ ہے اس کا بھی ذکر ہو جائے اور آگے تاکہ آپ لوگوں کی دعائیں ملیں اور اس جیس کا حوصلہ اور بلند ہو اور آپ کے علاقے میں زیادہ سے زیادہ کام کریں میں بھی جو پیٹ بولنا چاہتا تھا الحمدللہ قفتی فیصل صاحب جو مشن کی برانچ کے نمبر بہنما آئے ہیں مجھ سے بہتر انتاج میں انہوں نے سپایا تھا ایک علمی خطاب فاؤں کا اور وہ ایسی نصیحت تھی جس پر واقعی عمل سب کو کرنا چاہیے ماشاء اللہ آپ کو کر بھی رہے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو مزید توفیق عطا کرنا کچھ باتیں ہم نہیں کرتے اپنے اور آپ کے لئے اللہ تعالی اسے پبول فرمائے ہمارے محسین آدم مشن کی پسٹریں جناب بھی ٹائم بھائی بڑی عملہ موجود ہیں بے لاؤس حدمت کرتے ہیں اور آپ کی سکھے برانچ ایٹی ایس آپ نے سنا شرفی ٹیٹین سرویس لوگوں کو کھانا کھلانا ناداروں کو کھانا کھلانا مجبوروں کو کھانا کھلانا اہل سنت والجماعت کھانا کھلانے میں بہت ماں ہیں بلکہ کبھی کبھی جترے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا کامی سب لنگر کرنا اور نیاز دلانا اور لوگوں کو کھلانا یہ بھی اچھا کام ہے نیکا لیکن وہ چیزوں میں تو لوگ بھی شامیل ہو جاتے ہیں جو بڑے آسائش والے جنہیں اللہ نے پہنچ آسا کیا ہے وہ بھی اس لنگر میں شامیل ہیں لیکن ایک ایسی جگہ کھانا پہنچانا جہاں اگر آپ نہ پہنچا ہو وہ فیملی بھوکے رہے ہیں جب وہ صاحب ان کے پاس ٹھٹن پہنچ رہا ہے اگر آج نہیں پہنچا تو آج انہیں کوئی دوسرا دینے والا نہیں ایسے ہی لوگوں کی خدمت کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے یہ ہمارے ہمارے اوپر ایک طرح سے لازم ہو جاتا ہے اسی لئے صحابہ کرام تلاش کیا جاتے ہیں ہم اور آپ کو ایسا کرتے ہیں جب ہم ایک پلان بناتے ہیں اس کے بعد اعلان کرتے ہیں کہ بھئی چھلو ٹھٹکی ہے اس میں لوگ دونیٹ کرتے ہیں صحیح کام میں جا رہا ہے جس کی ترغیب اللہ تعالیٰ نے خوران میں دی اس کے بارے میں رسول نے کہا جس کے بارے میں رسول نے یوں عمل کیا ہے کہ وزنی پتھر باندھ کر اپنے مبارک پیش بھر پیٹ بھر سب کو تیرا کھانا کھلانا یاد رہے اس طرح جن کی صحابہ کرام نے واقعات میں نے مختلف جگہ بیان بھی کیا آپ سنتے بھی رہتے ہیں کہ حضرت عمر تلاش کرنا ہے لوگوں کے گھروں کو دولت مند ہے حضرت عمر دولت مند کا کام یہ ہوتا ہے کہ چلو ہم دے دیں کسی کو پیسا دن جاؤ فقیروں کو بات دو موتاجوں کو بات دو لیکن خود جا کے تلاش کرنا اور تلاش کر کے ٹارگٹ بنا کے اس گھر میں آج جو عورت رہ گی وہ بھوکی رہ گی پھر اپنے کاندے پر نازلات کے اس کے دروازے پہ پہنچانا یہ مسلمانوں کے بادشاہ کو دکھا رہا ہے حضرت عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیسال کے بعد زندگی میں نبی سے دیکھا اب بیسال مبارک کے بعد نہ ان کے پڑوسی کو پتا ہے نہ ان کے صبح ساتھ رہنے والوں کو پتا اور نہ اس عورت کے پڑوسی کو معلوم ہے کہ کس نے مدد ہے دوستو یہ ہماری دیوٹی تھی کہ ہم اپنے محلے میں یا محلے سے نکل کے دوسرے محلے میں اپنے ٹاؤں میں جہاں تک ہم پہنچ سکے ہم تلاش کر کے دیکھیں کوئی بھوکا تھا یہ اللہ کا شکر کہ رب القدیر نے محلے آدم مشن کے پلیٹ فارم سے ہمارے ممبر کو یہ تو کی قطع پر بھائی جائے کہ وہ اشرفی کسی سرویس کے در یہ اس خدمت کو انچان کیا ہے اب آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کبھی بھائی چانس کوئی نظر آجائے ایسا تو آپ بتا دیجئے اس برانچ میں میری نظر بھی ایک شخص ہے جو سلاش اب یہ انشاء اللہ کریں گے مگر یہ خدمت کو پہنچانے کے لیے رب القدیر آپ کو بھی پیدا کیا ہے آپ کو مالو دولت سے نواتا آپ آئیے شمیٹی فنس سرویس میں حصہ لیتے ہیں آج 92 فنس تقریبا اللہ اس برانچ کو اس سرویس کو اور طاقت سے اور وہ آپ کے ذریعے رب طالعہ طاقت کا فرمائے گی یہ کبھی کمزور نہ ہونے پائے اور بہتر سے بہتر کھانا پیش کریں فارمنٹی نہیں ہے نہیں کہیں ایسا بھی ہوتا کچھ سنگستائی کرتی ہیں بہت اچھے انداز میں کرتی ہیں یہ کچھ سنگستائی نہیں ہے تو صرف انہوں نے لیا ڈونیشن اور دکھانے کے لیے کر بھی لیا اور جس کو دیا پتانے اس کے حالہ پر بھی اترتا ہے کہ نہیں مگر جہاں تک ہماری معلومات شمیٹی فنس سرویس وہ کھانا جو خود اپنے گھر میں کھایا جا رہا ہو بیڈیل کلاس میں کھایا جا رہا ہو جیسا انتظام ہو سکتا ہو اس سے بہتر کرنے کا وہ عظم و ارادہ رکھتے ہیں اور وہ اس طرح زبرکانتوں تک اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب میں نے تو آیا دیکھتے ہیں اللہ فرما رہا ہے کہ غور سے سنو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے غور سے سنو اللہ یہ اپنے تنبیر ہے اٹنشن پہلے قرآن آپ کو اٹنشن ملایا اس کے بعد انانس ہوتا ہے اور قرآن نے کہا اللہ اب ذرا بہتر کرلتا ہے اللہ کی ذکر سے دلوں کو سکون نبتا ہے دوستو بڑی بڑی پوٹی محل میں رہنے والوں کو دیکھو گئے سب تجھونے کے بعد دلوں میں سکونے کیونکہ وہ جن چیزوں سے چاہتے ہیں دلوں کو سکون ناصل ہو اللہ نے ان چیزوں کو دلوں کو سکون دینے کے لئے نہیں بنا رہا ہے اللہ فرما رہا ہے کہ میرے ذکر سے دلوں کو سکون ملے میری یاد سے مجھے یاد نہیں اب یہ اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد سے دور کونسی چیز رہی تھی رکھ دینے وہ یہ پوشش کریں کہ اللہ کا ذکر سے خریق ہو جائیں خدا کی یاد سے خریق ہو جائیں تو کونسی ہے چیزیں بھی اس سے دور کرتی اللہ تعالیٰ قرآن نے وہ بھی رہنمائی فرمارا اور فرمارا یہ ایمان والو مصطفیٰ کا کلمہ پڑنے والو تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں اضافل نہ کرتے ہیں تمہارے گھر میں موجود ہے وہ چیز تمہیں خدا کی یاد سے دور کرتے ہیں ایسا محول تمہارے گھر کرنا بنے کہ جو مال تمہارے پاس آیا تھا خدا تم یاد دلانے کے لیے وہی مال خدا سے اضافل کرتے ہیں جو اولاد آئی تھی موقع تھا کہ تم خدا کے اور ذاکر بن جاؤ وہی اولاد وہی بیٹے بیٹیاں تمہیں خدا کے یاد سے اضافل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن یہ اولاد یہ اموال یہ تمہیں خدا کی یاد سے غافل نہ کرتے ہیں یہ ایک کہے گا اللہ کیا پر مارا انما اموالکم وا اولادکم فطرہ یہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے امتحان ہے پریقشا کسی کا کوئی انٹرویو ٹیسٹ انتحان انزامنیشن ہوتا ہے وہ کون کرتا ہے اولما کو مشاہد کو سادات ہمارا انتحان ہے دعا کرو یعنی انتحان سے گھبرات وہ چاہتے ہیں جلدی پار ہونا ہے صرف پڑھائی پڑھائی ہو سٹوڈنٹس پوچھئے کہ صرف پڑھائی پڑھائی ہو انتحان نہ ہو تو کتنا اچھا انتحان سے سب گھبرات وہ یہی ایک ایسا انتحان ہے جسے سب چاہتے ہیں اللہ اولاد بھی دے دے اللہ مال بھی دے اس امتحان کو مول لینا چاہتے ہو اسی لئے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کبھی کبھی اگر کسی کو اولاد نہ ہو اس میں بھی اللہ کی حکمت و مسئلہ ہو اور اولاد آئی ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو درجات بلند کرنا چاہتا اب انسان چونکہ اولاد اور اموال مال کے امتحان میں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا تو اس کا نقصان اللہ فرمانا انما اموالکم و اولادکم فتنہ انما کے ساتھ یہ یہی یہی بے شک یہ مال اور اولاد تمہارے لئے امتحان اب امتحان لوگوں نے نہیں سمجھا اولاد کے لئے یہ بھی کرتو اولاد کے لئے وہ بھی کرتو مال آیا ہے مال کو جمع کرنا شکر ہمارے پریزیڈنٹ اپنے مالک اس کے ذکر بھی آج ہی کریں یہ سادت مند بیٹھے تھے اپنے والد کو ہمیشہ پیسہ دیتے رہے پانچ سو ہزار دو ہزار یعنی ہر وقت ایسا رہنا چاہیے والد کے بات اور آج اگر پانچ ہزار دے دیا ہے پرانی بات ہوگی چار پانچ دن تو آرام سے چلنا چاہیے ایک ہفتہ چلنا چاہیے پانچ ہزار دوسرے ہی دنگر یہ پہنچتے تھے تو ان کے والد دیتے تھے تو گیا تو کہاں گیا اس سے تم کو کیا مطلب کہاں دیکھتے وہ زیادہ دار دیر تک اپنے کو انتحان میں رکھتے ہی نہیں یہی سنت مصطفیٰ ہے کل کی بارے میں بھی نہ سوچا اور یعنی کرام نے ایسا ہی کیا صحابہ کرام کی یہی رمشن آج آیا سب لٹا دی اور ہم لوگ آنے والی نسلوں کا بھی سوچ دو تین نسل ہماری چل جائے اس لیے ہم ایسا کام کر جائیں ایسا پلانٹ لگا جائیں یہ فکر کرنا برا نہیں ہے دوست لیکن صرف اسی کے لیے رہ جانا یہ پوری زندگی بیٹے کو بنانے میں لگاتی پوری زندگی مال بچانے مال کمانے میں لگاتی وہی رب جو کہہ رہا تھا یہ مال اولاد تمہیں مجھ سے دور نہ کرتے یہ مال اولاد امتحان ہے امتحان ہے اب تم نے پوری زندگی اسی میں گزاری تو اب قیامت کے لیے اللہ فرما رہا ہے اب اس دن کا تم سامنا کرنے والے ہو جس دن یہ مال اور اولاد کام نہیں آتی گولڈن چاندی ہے تھا مال کے ذریعے لانے کی آخرت منا اولاد دی تھی کہ اس کی اچھی تربیت کر دیے اسے دین کا اچھا مبلغ بنا دو اسے شریعت عطا کر دو یہ اپنی اولاد کو صدارے اس طرح قیامت پر نسلوں میں اسلام ایمان پھیل پا جائے گا پھر تو قبر میں سواب جاریہ پاتا جائے تو یہ چیز اللہ نے آتا کی سب کو دوستو ہمیں آپ کو سب کو جس کے جس کے پاس اولاد ہیں ان اولاد کی صحیح طرح مال آیا اس کا صحیح استعمال کرتے رہو کیونکہ یہ مال کام نہیں آنے والا یہ اولاد کام نہیں آنے والا جو مالا ینفعو مانوالا بنہون اس دن نہ تمہارا مال کام آئے گا نہ تمہاری اولاد کام آئے گی اللہ من اتا اللہ بقلب سلیم کامیاب وہی ہوگا جو ستھرہ دل لے کر آیا کامیاب کون ہوگا جو ستھرہ دل لے کر آیا اب دیکھتے بات مہیں آگئی قیامت میں وہی ستھرہ دل اسی لیے دل کو ستھرہ رکھنے کا طریقہ قرآن میں اللہ نے بتایا اللہ بذکر اللہ کے تطمئن اسی پر امس جائے کہ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن رہے گا وہی دل مطمئن رہی تھا جس میں سفائی ہوتی ستھرہ جو رہی تھا یہ دیکھتے ہیں نا لوگ پلاننگ کرتے رہتے ہیں اس کو فلاں وہ ایسے گئے ہو کیوں یہ دل ان کا مطمئن نہیں قرار دل پر نہیں آپ کے دشمن جو آپ کے خلال پلاننگ کرتے رہتے ہیں دل ان کا مطمئن نہیں کیوں کیونکہ وہ ستھرہ نہیں اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ اگر وہ ٹکڑا سہی ہو تو پورا جسم سہی ہو جائے گا اگر وہ ٹکڑا خراب ہو تو پورا جسم خراب ہوگا اللہ وحی القلب پھر کا تم انہیں غور سے تنو تمہارا دل دل ساپ ہو جائے تو یہ ہاتھ کسی کو نقصان پخصانے کے لیے دل ساپ ہو جائے تو یہ قدم غلط بستانوں پر نہیں جائے گا دل ساپ ہو جائے تو تمہارا روپیہ تمہارے بیٹے کی شادی کے موقع پر پٹاکے میں نہیں خضور خرچی میں نہیں جائے گا وہ جائے گا وہ روپیہ کی آج میرے بیٹے کی شادی ہے تو آج شفیط سروس جو پورا میں چل رہی ہے پانوے لوگوں پانوے ایسے نادار لوگوں کے ہاں ہمارے بیٹے کی شادی کے موقع پر شادی کا کھانا جائے گا سبخان اللہ سبخان اللہ دل سترا ہوتا ہے دوسر جو دشمن کلانک کرنا چاہے گا انہیں نہیں کریں آج اس کو دھمکی دے دو آج اس کو امامہ سے نکالنے کی بات کر دو آج اس کو خل سے بائیکارڈ کرنے کی بات کر دو یہ سارے چیزیں جو آتی ہیں آج اس کی زمین کو ہڑپ لو آج اس کو آ رہا ہے اس کا کسٹمر آ رہا اسے ٹھک لو یہ سارے چیزیں کیوں کیونکہ دماغس اور دل ساپ نہیں دل جب سلیم ہوگا صحیح ہوگا ستھرا ہوگا چمکتا ہوگا تو یقینا سارے کام آپ کے اپنے آپ سے آئے ہیں اشاء ماشاءاللہ الحمدللہ ہم امیدر سے اپنی ٹیم سے بھی آج کو بھی اس موقع پر لوگ موجود بھی ہیں اور لائیو بھی ہو رہا ہے جہاں جہا بھی محسنی آدم مشن برانچز کے ممبرز اور ہمارے دوسرے اور لوگ موجود ہیں علیہ سنت پر جماعت کے جو بھی صبح ہے جو بھی بھارتے سن رہا ہے اس بات کو تو اس نے اپنے علاقوں میں آپ ہی محسنی آدم مشن کے کام کو دیتی یہ کیا کام کر رہے ہیں اس کام کو روکنے کی تب ہی کوشش نہ کرنا اس کام کو بڑھانے کی کوشش کرنا کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حلاقت اس کے لئے ہے جو بھلائی کے کاموں کے لئے تعالیٰ بنے اور خشکوری اس کے لئے ہے بھلائی کے کاموں کے لئے کنجی بنے یہ میرے رسول نے بھلائی کے کام کی کنجی بنو برائی کے کام کا تعلی بنو اس کے لئے خشکوری اس کے لئے خشکوری اس کے لئے خشکوری جسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہو حلائی کی کنجی اور برائی کے تعلی جسے اللہ نے حلائی کے لئے تعلی بنو برائی کے لئے کنجی بنو ہمیشہ بھلائی کے لئے کنجی بنو تمہارے لئے موقع ہے اے مسلمان آج دیکھو نا جو اس میں ارادہ کیا ہماری ٹیم نے غسین آدم مشن برائی نے آج یہ سادہ اقترام موجود ہیں علماء اقترام موجود ہیں ان کے دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اب ایک پروجیکٹ اینداباد میں شروع کرنے جا رہے ہیں ایڈیوکیشن کے تعلیم سے انشاءاللہ ایک پہترین اسکول قائم کرنے کا ارادہ سا جنہوں کا اعلان کرتے ہیں اس کے لئے آپ اس کے لئے ضروری ہے آپ کو افتا بڑھائیے ہماری ٹیم کا ہم سب کا ہم نے ازم و ارادہ کر لیا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ایڈیوکیشن کی کوئی تکلیف کبھی کسی زمانے میں نہ آئے انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں آپ کو یہ اعلان سنا رہا ہوں کہ آپ تک کبھی بھی اس کی خبر پہنچے گی اور اب شروع ہوئی جائے گی اس کے لئے زمین لی جائے گی امارتیں بنیں گے ساری چیزوں میں آپ کو پاک کرتا عصہ لینا ہے کریں گے آپ امتاق ستاق سکتا انشاءاللہ انشاءاللہ دور دراز جو ہماری آواز ہو رہا ہے کبھی آپ کو آواز نہیں جائے گی آپ بھی آگے بڑھیں گے آئیں گے انشاءاللہ ایک انٹرنیشن سکول کی شکل میں ہم بنائیں گے ایک سکول جہاں پر دنیاوی تعلیم کے ساتھ اچھے میار اچھے سٹیڈرٹ کے ساتھ تعلیم ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مذہبی سبجیکٹ بیوز پر ہو تاکہ وہاں سے پڑھنے والا جب نکلے کو اپنے دین اور امام کی حفاظت پر ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دوسری کچھ اپنی آج ہی ہمیں صوبہ جب میں اکتا ہوں ملی انشاءاللہ آپ کے شہر میں حسن اعظم بشن کی بلیٹ فارم سے ایک ایمبولنس اسکری ایمبولنس سروس کا اشتتاب ہونے جا رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایمبولنس لے لی گئی ہے سبحان اللہ جب کام ہو جاتا ہے جب کام آئے گا کوئی دکھ میں ہے کوئی بیماری میں ہے نہیں پہنچ سکتا اسے فاسٹ پہنچنے کی ضروری ضرورت انشاءاللہ اسکری ایمبولنس سروس ہیلپ سے لیے تیار ہے وہ میدان میں دوڑتے نظر آئے گی آپ دیکھ رہے ہیں نام جنہیں آدموں کہیں اسکری بک بینک اسکری لیگل سروس اسکری پبلک سروس اسکری زیلی فارمڈیشن کے سب اسکری نام رکھا گیا جو بھی کام ہم کریں جنگی پیمانے میں کریں جنگی پیمانے میں مطلب ہوتا ہے واسٹ کریں طاقت پر سال کریں ایک جو حوجی کا حوصلہ ہوتا ہے وہ حوصلہ لے کر ہم آگے پڑھیں اس لئے اس کا نام سب کا اسکری رکھا گیا ہے اور اس ناجیز کا بھی نام خوش قسمتی سے امام حسن اسکری کے نام پر ہے اللہ تعالیٰ ہم کو بھی تمام مشکلات میں صبر استحتامت عطا فرمائے اور جو کچھ بھی صدمت ہماری ٹھیک کر رہی ہم کر رہے اس میں ہم سب کر رہے اطلاف پیدا فرمائے اور ان کے قدید ان تمام صدمات کو عبورت کا درجہ عطا فرمائے و آخر دعوانا آنی الحمدللہ ہی ربی ہماری قبل ایک بری کمیدلہ برگیگنب موسیقی